سبح گیارہ بجے کا وقت تھا جب منیش سسوریہ کو سی بی آئی ہٹ کوارٹر بھولائے گیا تھا منیش سسوریہ پوشتاش میں شامل ہو چکے ہیں تین گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیٹھ چکا ہے جب سوالوں کا سامنا منیش سسوریہ کر رہے ہیں اس بیچ خبر ایسی بھی ہے سنکیت ایسے بھی ہے جو خود منیش سسوریہ نے دے دیئے خود اب دلی کے مکہ منتوی ارون کے جوانے ذات کا سنکیت دے دیا کہ ہو سکتا ہے گرفتاری کے بعد منیش سسوریہ کی گرفتاری بھی ہو جائے جب وہ گھر سے لکھلے ماں کا اشراعات لیا پتنی نے ماتھے پر تلک کیا راج گھاٹ پہنچے باپو کو شردانجی نہیں دیا اور اس کے ٹھیک بات وہ سی بی آئی ہٹ کوارٹر بھی پہنچ گئے اب سوالوں کا سامنا تو ہو رہا ہے لیکن آم آدمی پارٹی کے جو کارکرتا ہے وہ سر کو پر دکھے وہ سی بی آئی ہٹ کوارٹر کے سامنے دکھے اور اس انداز میں پردرشن کیا اب ہمارے ساتھ نوین نشان جڑ گئے ہیں اس قبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھی ساتھ راشد نیوزون سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نوین پہلے تازہ اپ ڈیٹ آپ دے دیجئے گھنٹوں بیٹ چکے ہیں منیش سسوریہ سے بھی کیا سوال جواب ہو رہے ہیں باہر کا ماحول کیا ہے دیکھیں جو پہلے چرن کی پوشتاچ ہے وہ ختم ہو چکی ہے آدھے گھنٹے کا لگ بھگو انہیں سمیت دیا گیا ہے لنچ کے لیے اس کے بعد جو دوسرے چرن کی پوشتاچ ہے وہ کہ جائے گی سی بی آئی کی سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ منیش سسوریہ سے نیوزون سے پولیسی سے جڑے سوالوں کو لے کر پوشتاچ چل رہی ہے ان سے سوال کہ جا رہے ہیں آج ان کی گرفتاری نہیں ہوگی یہ سی بی آئی کی سورسز بتا رہے ہیں پارٹی کے باہر سے ہی دیکھنے کو ملے تھا جب منیش سسوریہ اپنے گھر سے نکل کر یہاں پر پہنچے تھے تو ہجاروں کی سنکھے میں جو کارکرتا تھے وہ یہاں پر موجود تھے اور ان کے دوارہ یہاں سے راجگھار تک منیش سسوریہ کو فالو کیا گیا راجگھار سے منیش سسوریہ سی بی آفیس پہنچے تھے وہاں پر جو تمام کارکرتا تھے جو نیتا تھے وہ سڑکوں پر بیٹ گیا تھے اور لگ بھاگ دھائی گھنٹے بیٹنے کے بعد پولیس بارا ان سبھی کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے اس میں سنجیہ سنگھ سامل ہے درگیز پاٹک سامل ہے سمیت تمام جو بھی دھائیک ہیں جو نیتا ہے انہیں پولیس نے ڈیٹین کر لیا اور یہ پولیس بارا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دوارہ وہاں سانسی بیوستہ کو بھنگ کیا جا رہا تھا جبکہ آمادی پارٹی یہ آروپ لگا رہی ہے اور پولیس نے سیکیورٹی بڑھائی ہوئی ہے اجید شیواز سب بھی ہمارے ساتھ جڑ گیا اجید آپ ابھی کہاں پر موجود ہیں کیا ماحول ہے کس طریقے سے پولیس کنٹرول کر رہی ہے دیکھیں ساتھ اپر میں سبھی آئی ایڈکورٹر کے پاس موجود ہو اور کہیں نہیں کہیں سبھی آئی ایڈکورٹر کے ٹھیک تین سو میٹر دوری پہ ہی بیریگیٹنگ لگی ہوتی ہے پیچھے کارنیوینٹ سے ریکویسٹنوں کا دکھائیں گے کہ وہی وہ بیریگیٹنگ ہے اس کے آگے بھی ایک بیریگیٹنگ ہے جہاں پر آمادی پارٹی کے تمام نیتا یہاں پر پروٹسٹ کر رہے تھے دارہ سے چوالیس لگی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر آ کر اولنگن کیا ایسا دلی پولیس کے سوچ بتا رہے ہیں کہ آنے والے سمجھ ہو سکتا ہے کہ دارہ سے چوالیس کے اولنگن میں ون ایٹی ایٹ سیار پیسی کے تحت ماملہ شاید پولیس درس کر سکتی ہے یہ بھی ہم کریں ہو سکتا ہے یہ ماملہ اگر کہ کوئی اولنگن کا ماملہ ہے دکھے مکے میں پولیس والوں کے بھی کچھ گریبان اور وہاں پہ جے پھٹے ہوئے نظر آئے تھے تو وہ یہاں آمادی پارٹی کے بھی وہاں پہ کچھ کپڑے پھٹے ہوئے نظر آئے تھے تو صاحب تو پہر ہے کہ دونوں طرف سے دکھا مکے جو یہ اس کے بعد سے دیکھنا ہوگی دلی پولیس کیا کچھ کچھ کروائی کرتی لیکن فیلال یہاں پر آمادی پارٹی کے کچھ جو کارے کرتا ہوا ہے وہ موجود ہے سیبیہ اٹکوٹر کے پاس اور یہاں پر منیش شجیدیا کے دیجار کر رہے ہیں کیونکہ اب سیبیہ ای کی بات بتا دوں اندر کی تو لگاتار منیش شجیدیا سے سیبیہ ای یہاں پوستاش کر رہی ہے سمپل پوستاش ہو رہی ہے یہ بھی سیبیہ ای سورسلس کا کہنا ہے کہ بہت جلد پوستاش کے بعد سے منیش شجیدیا کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن وہ کب چھوڑتے ہیں مجلب نوین نشان بھی یہ بات کر رہے ہیں عجیب شباستب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آج گرفتاری نہیں ہوگی راشد کیا ایسا ہی ہے راشد صبح سے آمادی پارٹی کے کارکرتاؤں کی طرف سے ماحول بنایا گیا تھا کہ منیش شجیدیا کی گرفتاری آج ہو جائے گی نوین بتا رہے ہیں عجید بتا رہے ہیں کہ گرفتاری نہیں ہونے والی آج پیچھے بھی ایک انسائٹ سٹوری ہے کیونکہ آمادی پارٹی کو یہ لگ رہا تھا نا رشنا کہ انگلی کٹا کر کے شہید ہو جانے جیسا کچھ ہم ناریٹیف سیٹ کر دیں گے ناریٹیف یہ ہم سیٹ کر دیں گے کہ ہم تو وکٹیں بنے ہوئے ہیں گجرات میں چونکہ چونہوی لڑائی ہے چونہوی لڑائی میں ہی اسکیپ گوٹ بنائے گیا ہے منیش شجیدیا کو اس طرح کی باتیں بھی تھی لیکن منیش شجیدیا اگر آج آریس نہیں ہوتے ہیں پھر بھی گرفتاری کی تلوال لٹکی ہوئی ہے میں ریپیٹ کروں گا ایسا نہیں ہے کہ گرفتاری کی تلوال نہیں لٹکی ہے کیونکہ منیش شجیدیا سے کئی سوال ایسے کیے گئے ہیں جن میں منیش شجیدیا آسا ہے جب اپنے آپ کو محسوس کرتے رہے ہیں منیش شجیدیا سے جب یہ پوچھا گیا کہ آخر کن حالات میں آپ نے اپنی پالیسیز چینج کیا ہیں سی سوڈیا بتا نہیں پائے ان سے یہ پوچھا گیا کہ نئی شراب نیتی اگر آپ نے بنائی تو پھر ٹھیکے دینے والی میٹنگ جو تھی اس میں کون کون شامل تھا وجہ نائر کے ساتھ میں کوئی کنیکشن ہے آپ پر نہیں سمیر مہندرو کے ساتھ میں کتنی بار آپ کی میٹنگ ہوئی ہے کتنی بار آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سبھی کو لے کر کے کئی آئیس سے سوال کیے گئے ہیں جو واقعی میں سی سوڈیا کے لیے بہت دیادہ مشکل ہیں اگر آج ارس نہیں ہوئے یہ تو انٹروگیشن چل رہی ہے لیکن جیسے ہی سی بی آئی کو یہ لگے گا اور سی بی آئی کو جیسے ہی ثبوتوں کا ایک پورا ڈوزیر تیار ہو جائے گا تب جا کر کے اصلی شکنجہ کسا جائے گا لیکن گرفتاری کے تلوار ابھی بھی لٹکی ہے ایسا نہیں ہے کہ سی سوڈیا اگر آج ارس نہیں ہوتے تو کل ان کے اوپر گرفتاری کے تلوار نہیں ہوگی لیکن گجرات کے محصانہ میں گجرات کے محصانہ میں کجریوال نے بڑی ہنکار بھری ہے کجریوال نے کہا کہ جیل کے تالے چھوٹیں گے منیج سی سوڈیا چھوٹیں گے ایک ایسا نعرہ جو ہندوستان کی سیاست میں بہت دارا فیمس ہے یہ گجرات کے محصانہ سے اروند کجریوال نے یہ کہا لیکنی منیج سی سوڈیا کو تو اس کے کوٹ بنایا گیا ہے کیونکہ گجرات میں آ کر کے سی سوڈیا نے بھارتی جنتا پارٹی کو تر آیا تھا دلی میں اچھے سکول بنائے ہیں اس وجہ سے سی بی آئی کا شکنجا کسا گیا ہے سی سوڈیا کے اوپر ایک بات سننے انڈیا ریوز پر ایکسکلوزیف اروند کجریوال گجرات کے محصانہ سے ابھی تھوڑے دن پہلے وہ گجرات آئے تھے انہوں نے کہا گجرات میں ہماری سرکار بنے گی گجرات میں بھی گاؤں گاؤں کے اندر شہر شہر کے اندر ڈھیر سارے سکول بنائیں گے ابھی انہوں نے گجرات آنا تھا لیکن آج ان لوگوں نے منیس سی سوڈیا کو گرفتار کر لیا وہ نہیں چاہتے کہ منیس سی سوڈیا گجرات میں جا کے چناؤں کا پرچار کریں ایک مہینے تک یہ منیس سی سوڈیا کو گرفتار کریں گے جیسے ہی آٹھ تارک کو نتیجہ آئیں گے گجرات میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی جیل کے تعلق ٹوٹیں گے منیس سی سوڈیا چھوٹیں گے جیل کے تعلق ٹوٹیں گے جیل کے تعلق ٹوٹیں گے منیس سی سوڈیا چھوٹیں گے گجرات کے محسانہ میں بولتے ہوئے اروین کے جیوال نے ہی کہہ دیا ہے کہ گرفتاری ہو گئے لیکن گرفتاری آج ہوگی نہیں ہے نوی نشانت اور رہ ساتھی عجیت نے بتایا بھی عجیت کا ایک بار پھر سرک کر لیتے ہیں عجیت اگر آج گرفتاری نہیں ہوگی تو گرفتاری کی تلوار ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے خطرہ ٹلا نہیں ہے کیا اگلی ڈیٹ ابھی کچھ فائنل ہوئی ہے کب پھر سے پوچھتا چھو سکتی ہے دیکھیں ساتھوں پر ہے سبی آئی ابھی کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے سبی آئی تمام جو پہلے ویجن آیا اور شیخ سے جو پوچھتا چھوئی ہے اسی کڑیوں کو جوڑتے ہوئے تمام سوالوں کے لیے جواب تلاش رہی ہے وہ چاہتی ہے اسی باتوں کو لے کر یہاں پر پوچھتا چھو رہی ہے سمپل پوچھتا چھو ہے لیکن سبی آئی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ ابھی پوچھتا چھو سلسلہ جاری رہے گا آنے والے سمیں میں منی سے دیکھ پھر سے دوبارہ پوچھتا چھو سکتی ہے لیکن وہی اگر بات کر لیں ہم رچنا تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ آنے والے سمیں میں جب ای ڈی کا سکنجہ جب کسے گا تو ہو سکتا ہو کہ ای ڈی اپنے سکنجے میں گرفت کر سکتی ہے منی سے شدیہ کو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اب جس آپ سے ای ڈی کے تمام طرح سے پوچھتا چھو سمیں سمیر مہندرو سے ٹھیک ہے جیت جس طریقے کا نظر آ رہا ہے ابھی بھی گرفتاری کی تلوار نہ تو ہٹی ہے اور اب اگلی بار بھی منی سے شدیہ سے پوچھتا چھو سکتی ہے اور جیسے آپ نے کہا کی سی بی آئی کی ساتھ ساتھ ای ڈی کا بھی شکنجہ کسے گا لیکن اس بیچ بیجے پی نیتا تیجندر سنگھ بگا سے بات چھیت کی ہے انڈیا نیوز سموارا تھا جتنگ گو سوامی کیسے انہوں نے آماد بھی پارٹی پر سوال کیا ہے ایک بار سنیا سی سودیا کو لے کر سی بی آئی کی جو ریٹس ہوئیں اور جو ابھی کاریوائی چل رہی ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تیجندر پال سنگھ بگا جی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں پہلی پرتکریہ آپ کی اس پر کی منیش سی سودیا کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو گجرات میں بی جے پی کی ہارت ہے کیا کہنا ہے آپ تو پھر تو ان کو خود آپ سے مرپن کر دینا چاہیے کیا وہ چاہتے نہیں اگر ان کو ایسا لگتا ہے تو ان کو تو ایک مہینے پہلے آپ سے مرپن کر دینا چاہیے تھا یہی ایک کارن لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ پوری معاملہ کیونکہ رائنیتی پورا ہو گیا ہے سیاست اس پر لگاتار ہو رہی ہے کیا آپ کا اس پر پرتکریہ کیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ دلی کی جنتہ ہی نہیں دیش کی جنتہ اروند کے جریبال کا اصلی روپ جان چکی ہے کس پرکار سے برسٹا چار کے اندر یہ لپت ہے بچپن کے اندر ہمیں گیت گایا کرتے تھے اور آج پوری دلی یہ گیت گا رہی ہے پوشن بابای پوشن بابا کیجریبال نے کیا کیا دارو کی دلالی کھائی اب تو جیل میں جانا پڑے گا جیل کا کھانا کھانا پڑے گا جیل کا پانی پینا پڑے گا تو اروند کیجریبال اور جو بھی ویکتی ہو چاہے بڑے سے بڑا نیتا ہو جس نے برسٹا چار کیا ہے وہ جیل میں جائے گا اندر بگا نے اپنے انداز میں سوالوں کی جھڑی لگا دی ہے اور آرو بھی یہاں پر کھڑے کر دی ہے لیکن آم آدمی پارٹی کی طرف سے آتیشی نے کیسے جواب دیا ہے بیجی پی کے ان سوالوں کا سنیا آتیشی منیش سی سوالیا اندر ہے وہ آج کھڑ کے اندر گئے ہیں بیجی پیار اوپ لکاری کے آپ لوگوں نے ایک پورا ایونٹ کیا ہے دیکھئے بھارتی اجنتا پارٹی منیش سی سوالیا جی کو اس لیے گرفتار کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جس نے دلی کے لاکھوں گری بچوں کو اچھا بھرشت دیا ہے اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ گجرات تک دلی کے شکشہ کرانتی کی بات پہنچے اور جب منیش جی جب گجرات پرچار کرنے کے لیے جانے والے ہیں تو ان کو آج سی بی آئی گرفتار کرنے والے ہیں بیجی پی سے ایونٹ کا نام دے رہی ہے کہ آپ لوگ پورا سڑک پر ایونٹ کر رہے ہیں دلی کے لوگ سڑک پر اتر چکے ہیں دلی کے لوگ جانتے ہیں کہ منیش سی سوالیا جی وہ وقتی ہیں جنہوں نے دلی کے لاکھوں گری بچوں کو اچھا بھرشت دیا لوگ جانتے ہیں کہ منیش سی سوالیا جی کے گجرات میں پرچار کرنے سے بھارتی جانتا پارٹی کا ستائیس سال کا جو سکولوں کا فیلئر ہے وہ سامنے آ جائے گا اس لئے منیش سی سوالیا جی کو رکا جا رہا ہے تو آم آدھی پارٹی کی ودھائک اور پروکتہ آتیشی تھی اور ساپکنہ تھا کہ دلی کی جانتا منیش سی سوالیا سے پیار کرتی ہے اور یہ جو سڑکوں پر امڑی بی جی پی اور آپ کے بیچ میں وار پلٹ وار کا کھیل لگاتار چل رہا ہے گراؤنڈ زیرو پر اور انڈیا نیوز سنوالاتہ موجود ہیں جو کی پلپل کا اپ ڈیٹ اور تصویریں ہمارے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں نوی نشان آج گرفتاری نہیں ہوگی اتنا تو تیہ ہو گیا ہے لیکن گرفتاری کی تلوار ابھی بھی ہے لیکن ساتھی بی جی پی کے نیتا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جانتے ہی ہیں منیش سی سوالیا اور باقی آپ کے نیتا کی گرفتاری ہوگی تو کیوں نہ خود سرنڈر کر دیں دیکھیں بھرادے کی گرفتاری آج نہیں ہوگی پوستاچ کی جاری ہے سامانے پوستاچ ہے اور یہ پورا مددہ سمجھنا ہوگا کہ یہ راجنیتی سے جڑا ہوا ہے یہ عام لوگ کا مددہ نہیں ہے یہ راجنیتی سے جڑا ہوا ہے گجرات سے جڑا ہوا ہے کانگری آبھاچپا اور آم آدھی پارٹی کے بھی جڑا ہوا ہے خود سے سرنڈر کرنے کا اس میں کوئی ویسا سوال نہیں اٹھتا کیونکہ ابھی تک جو آروپ ہیں وہ آتے نہیں ہوئے ہیں پراثمی کی ایف آئی آر میں نام ہے اور آم آدھی پارٹی کا یہ صاف کہنا ہے اور آم آدھی پارٹی کا یہ صاف کہنا ہے کہ جو آروپ ہیں وہ کسی پہ بھی لگ سکتے ہیں جب تک کیونکہ آم آدھی پارٹی یہ ہمیشہ سے آروپ لگاتی آئی ہے کہ پان سو سے زیادہ جگہوں پر سی بی آئی اور ایڈی کی ٹیم جانچ کر چکی ہے چھاپے مار چکی ہے جو گھرے ہیں وہ خنگالے گئے ہیں لیکن انہیں ابھی تک کچھ نہیں ملا بس پرشان کرنے کی راجنیتی ہو رہی ہے تو ابھی کے سمیں دو بیان دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف جہاں بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ آم آدھی پارٹی نے بھرشتہ چار کیا ہے اور وہ جانچ سے بھاگ رہی ہے تو وہی دوسری طرف آم آدھی پارٹی کا یہ صاف کہنا ہے کہ اگر بھرشتہ چار ہوا ہوتا تو اب تک جانچ ایزوں کو کوئی نہ کوئی ثبوت ملا ہوتا لیکن ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم ایسا کر سکتے ہیں اور یہ دونوں کی تلنا ان کے نیتا اروند کیجریوال کس سے کرتے ہیں سہید اعجم بھگت سنگجی سے کرتے ہیں اروند کیجریوال سہید اعجم بھگت سنگجی کی تلنا جیل میں بند بھرشتہ چار کے آروپ میں ایک منتری سے کرتے ہیں اپنے بھرشتہ چار سے لگاتار کوٹ میں پیسی لگاتار جانچ میں ہسے ہوئے اپنے ایک منشٹر سے کرتے ہیں تب ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ دو نمبری کام کرنے والے لوگ جو ایک نمبر کے ایکیوزڈ ہیں ان کی تلنا سہید اعجم بھگت سنگجی سے کرنا یہ سہید اعجم بھگت سنگجی کا تو اپمان ہے ہی یہ دیش کی آجادی کے ان تمام مہا پرسوں کا بھی اپمان ہے اور یاد رکھئے اروند کے جریوال یاد رکھئے منی سیسودیا اور ستندر جین جیسے لوگ اس کو دلی بھی یاد رکھے گی اور دیس بھی یاد رکھے گا پنجاب بھی یاد رکھے گا جب ان کو جانا ہے چھانوین پوچھتاچ کے لیے تو یہ بھاگ کر کے جاتے ہیں گاندی جی کی سمادھی پہ مجھے ہسی آ رہی ہے جب دو اکٹوبر آتا ہے تو ان کو گاندی جی کی سمادھی پہ جانے کا موقع نہیں ہوتا ہے جب دو اکٹوبر کو دیش کے سبھی لوگ جن کا راجنیتی سے مطلب نہیں وہ بھی راشت پتا مہتمہ گاندی جی کی فوٹو لگار کر کے ہی سہی ان کو سردھانجلی ارپیت کرتے ہیں لیکن اس دن ان لوگوں کو موقع نہیں ہوتا ہے کہ ہم جا کر کے راج گھاٹ سمادھی پر کھڑے ہوں یہاں ماننیے ایل جی کو چھتھی لکھنا پڑتا ہے اور ان کو یاد دلانا پڑتا ہے ان کی بے شرمی کا اور جب یہ فستے ہیں اپنے گناہوں سے برسٹا چار کی دلدل میں تو گاندی جی کی آڑ لینے پہنچ جاتے ہیں اس کے پیچھے کتنا خفیہ کتنا ساجس ورا دماغ ہے ہمارے دلی کے لوگ ہمارے دیس کے لوگ اس کو سمجھ سکتے اور دیکھ سکتے آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ جو مول پرسن ہے اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں مول پرسن کیا ایسا ہے مول پرسن ہے کہ یہ سراب گھوٹالے میں جو ہول سیل ہے وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں کیوں دے دیا سرکار سے نکال کے اس پہ تو گگگی بن جاتی ہے چینلوں پہ کوئی ان کا پروکتہ نہیں آتا ہے کھالی کرسیاں رکھی رہ جاتی ہیں مول پرسن دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ سراب دکان جس کی لوٹری نکلنی تھی وہ اپنے دوست مافیا شراب مافیاوں کو دے دیا اس کا جواب دیجئے مول پرسن تیسرا یہ ہے کہ دو پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ سراب کا کمیسن بڑھا دیا اس پہ تو بولو سر اس پہ تو بولو آپ لوگ اروند کی اجریوال ان کے گینگ کے لوگ لیکن ان مول پرسنوں پہ ان کا جواب نہیں آتا ہے تب مجھے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ تمام دستاویج آروپیوں کے اسٹنگ سب کے سامنے سب کے موبائل میں ہیں اور آتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اسٹنگ یہ چیک چیک کے کہہ رہے ہیں کہ منیس سسودیا اور اروند کیجریوال نے اس سراب گھوٹالے میں بڑا مال کھایا ہے نمسکار سا یوگ کروں گا اس کے بعد سے جیسے صورت ہوتی ہے تمام آمادی پارٹی کے ویڈھائکوں کا اور تاتا لگ جاتا ہے ان کے گھر پر تمام آدی پارٹی کے ویڈھائک چاہے وہ کلجیت کی بات کر لیں سورہ بھردوش کی بات کر لیں اتشیب بات کر لیں تمام وہ موجود ہوتے ہیں اس کے بعد سنجید سنگھ بھی وہ موجود ہوتے ہیں اس کے بعد سے وہاں پر محول بنتا ہے محول بندے کے واسے تمام کارے کرتا گاڑیوں کے ساتھ آگے راجگھاڑ جاتے ہیں آگے راجگھاڑ پر جا کر تمام تر سے گاڑی جی کا نوان کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں وہاں پر بھی جا کر سپیس دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھئے ست کی جیت ہوگی ست کبھی جھکتا نہیں ڈرتا نہیں تو ست کی جیت ہوگی اور ست کبھی ہارے گا نہیں منی سوڑا کہ اس طرح سے بیان کے بعد سے تمام حلچلے شروع ہوتی ہیں اس کے بعد سے جب وہ راجگھاڑ سے نکلتے ہیں تمام ان کے ساتھ حضوم جب آتا ہے تو اسی سی بی آئی ہیٹکوارٹر کے باہر ہم دکھائیں گے کہ وہی نظارہ وہاں کا وہاں پر جو گیٹ بیری گیٹنگ اس کے آگے بھی ایک بیری گیٹنگ ہے ریڈ لائٹ ہے وہاں پر ان کے تمام سیہوں کو روک دیا جاتا ہے اور منی سوڑا کی گاڑی کو آگے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تو منی سوڑا کی جب گاڑی اندر آتی ہے تقریباً 11 بچ کے پاس مرٹ پر وہ سی بی آئی کے ایٹکوارٹر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور سی بی آئی کے اسی ہم کہیں نظارے کے پاس آپ دیکھیں گے یہ سامنے جو ایمبلنس کھڑی ہے یہاں پر یہاں پر چلیے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایمبلنس ہے ایمبلنس کے پاس من کی گاڑی کھڑی ہوتے اس کے بعد سے وہ اندر جاتے ہیں لیکن کیا کچھ ابھی حلچنے اور ہوئی ہے بی جی پی کے نیتا کو کیا کچھ کرنا ہے ہمارے سمہداتا نمیین نشاند بات کی ہے حریش کھرانہ سے کیا کچھ کا ہے حریش کھرانہ سنیے آپ سبے نے سمجھ کے لئے کیا کچھ دھارہ لگائی گئی کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ اینٹی کرپشن کی دھارہ ہے سب جانتے ہیں جھوٹا کیس ہے یہ آجادی کی دوسری لڑائی ہے بی جی پی گھب رہی ہوئی ہے جس طریقے سے گجرات میں الیکشن میں لوگوں نے کھل کے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ بی جی پی سے ترسد ہیں اور وہ اس بار آم آدھی پارٹی کو اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں یہی کارن ہے کہ پوری کی پوری سی بی آئی ای ڈی ہماری پارٹی کے پیچھے پڑی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ لگاتار ایکے کر کے ہمارے نیتاؤں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے پر یہاں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے کیونکہ کسی نے کوئی گلتی نہیں کی کسی نے کوئی بے ایمانی نہیں کی وہ لگاتار تیز کے حط میں کام کرتے رہیں گے اور جب تک دم ہے پران ہے تب تک لگاتار اس مہم میں جھٹے رہیں گے بلکل تو آپ سن رہے تھے عام آدھی پارٹی کے نیتہ مدن لال کو مدن لال نے دو باتیں کہیں کہ ساتھ اوپر کی ساتھ سے بی جے پی کے تمام جو نیتہ ہیں وہ اپنے پاور دکھا کر ہمارے اپنے نیتاؤں کو پرشان کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں وہ کہل گجرات کی باتیں کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات تو یہاں ہے کہ گجرات کی تو ابھی تاریخ بھی ناؤس نہیں ہوئی لیکن عام آدھی پارٹی بار بار گجرات کی دعائی کیوں دے رہا ہے ابھی تو ہمارچل پردیس کی ڈیٹ کی انعاؤسمنٹ الیشن کمیشن نہیں کیا آیا گجرات کا سمیں ہونا باقی ہے لیکن تمام طرح سے سیاست پاہدان پر پولٹیکس یعنی کئی راجدی تھی پوری طرح سے ہا بھی ہے اور اس سے راجدی تھی کہ کئی نے کئی پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کے لئے دونوں دل لگا ہوا ہے چاہے وہ بی جے پی ہو یا رام آدھی پارٹی آم آدھی پارٹی کے جہاں ایک سیست نیزہ سے یہاں سی بھی آئیٹ کوارٹر میں پوچھتا چھو رہی ہے تو وہیں پہ کئی سیست نیزہ تھا اسے آئیٹ کوارٹر کے باہر پروٹسٹ کرتے نظر آ رہے تھے دارہ سے چوالیس لگنے کے بہوجود بھی تماموں سینئر لیڈر بیدائیک اور سنجائے جو سنگھ ہے جو راہ سبا سانسد ہے وہ یہاں پر آ کے بیٹھ گئے تھے پردسن کر رہے تھے پولیس سے تھوڑا ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے ہاتھا پائی کرنے کے بعد سے تمام بیدائیکوں کو اور سنجائے سنگھ کو تمام لوگ کو ڈیٹین کر کر الگ الگ جگہوں پر لے جائے جاتا ہے یعنی سترپور ڈیرمانڈی کے طرف سے ان کو تانے میں ان کو رکھا گیا ہوا ہے جب تک کہ یہ پوری سنوائی ختم نہیں ہوتی تب تک ان کو وہاں سے ڈیٹین کر کے رکھا گیا ہوا اس کے بعد سے وہاں پہ ان کو چھام میں چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اب پولیس کی جو کاروائی ہے کیا اس دارکس چوالیس کے لنگن میں وہ کیا کاروائی کرتی ہے فائیر درج کرتی ہے کیونکہ فائیر اگر درج کرتی ہے تو ون ایٹی ایٹ سی آر پی سی ایٹ کے تحت وہ درج کر سکتی ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس میں اس میں کیا کوئی سنگیان لیتی ہے اور آمادی پارٹی کے ساتھ سے بات تو تو بلکل اب ساتھوں پر ہے کہ تمام اس حلچل کے بعد سے جہاں ہم نے سونا بھارتی جی سے بات چیت کی آخر سومنات بھارتی جو آمادی پارٹی کے ویدھائک ہیں اور قانون منتری بھی رہ چکے ہیں پہلے وہ پورو قانون منتری بھی ہیں دلی سرکار میں رہ چکے ان کے بات چیت میں کیا کچھ کہا ہے آپ جا سنیے پارٹی کے ویدھائک اور ایڈوکیٹ سونا بھارتی جی ہمارے ساتھ میں بھارتی جی ساتھ سے بات کر لیا ہیم کہ منیشو دییا کو یہاں پہ سمجھ جاری کر کے لیکر اس کے میں پوسطاز کی لئے بلائے گیا ہے تمام چھپے ماری ہوئی ہوئی ہے اور جس آپ سے تمام گرفتاریاں ہوئی ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج کی پوسطاز کو لے کر دیکھیں بہت دربھاگ پورن جس پرکار کا رویہ موڈی سرکار اپنا رہی ہے ان کے سی بی آئی ریڈ میں ایک دھیلہ نہیں ملا چودہ گھنٹے کی ریڈ ہوئی پانسو جگہوں پہ سرچ ہوا جنجنہ ملا ان کو لوکر سے ایک ایسا بیکتے جس نے کی بھارت کے اندر سکھا کرانتی لے کر کے آیا پورے بسو میں ادھارن شروع نکلا اس سے پورے دیش کی سکھا سدھارنی چاہیئے تھی اور انہیں سی بی آئی ہیڈکوارٹر بلا کر کے جلیل کرنے کا جو پرتنے کر رہے ہیں یہ بہت اُلٹا جائے گا گجرات کے لوگ دیکھ رہے ہیں گجرات کے لوگ دلی سے دلی کے سکھا موڈل سے ایک آسا جگہ کے بیٹھے ہیں دلی میں سدھار ہو سکتا تو ہمارے ہیڈکوارٹر نہیں ہو سکتا تو ایسا بیٹھے جس نے پورے گجرات میں ہاکار مچوایا ہو کہ بھئی سکھا کا کرانتی یہاں بھی ہو سکتا ہے اس بیٹھے کو جلیل کر کے آپ کیا ملے گا آپ کو آج پورے گجرات میں یہ محول بن گیا ہے اب ہر گجراتی مانی سے صدیہ ہو گیا ہے لیکن گجراتی میں کہتو رہا ہوں آپ ٹائمنگ دیکھئے نا کیونکہ اگر آپ کو ریڈ میں کچھ نہیں ملا جس بیٹھے نے آپ کو پنتے ایسا یوگ دیا ہمارے لوگ ہمارے نیتا ہمارے کارکرتا ہمارے بدھائک ہمارے سانست کبھی بھی کسی جانس سے نہیں بھاگیں گے لیکن کچھ ملے تو صحیح کچھ آپ کے پاس میٹیریل تو ہو آپ کی صدار پر کر رہے ہیں ابھی دیکھیں ایک کروڑ پر برامت کی ہوئی تھی تمام صدر سے ابشیق کے ہاں سے اور تمام طرح سے جو میڈیر کی بھومی کا وہاں بھی پوچھتا سوئی کچھ سوالوں کے جواب یہاں پر ہے تو پہلے سے یہ کہہ دینا کی گرفتاری ہوگی یہ کیا زائز ہے میں کہہ تو رہا ہوں جس پرکار جین صاحب کو بغیر کسی ثبوت کے دیکھو بھارت کے اتحاس میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کین سرکار بنچ ہنٹنگ کرے کین در سرکار بنچ ہنٹنگ کر رہی ہے کیونکہ کتانجلی گویل جی نے دوار پوچھ لیا کہ کیا ہے آپ کے بعد ثبوت اس سے بڑا درباگ کیا ہوگا اس دیس کے لئے مجھے بتائیے آج کے لئے کیا لگتا ہے جو کچھ بھی کریں کریں لیکن بہت بھاری ہار گزرات میں بھی ہوگی پورے دیس میں ان کی آر ہوگی آج کے لئے کیا تیاری کر کے آئے ہیں ہم تیاری تو پوری کر کے ہیں بکوز جو بھی ہے سنشادن ہمارے پاس سنشادن کیا ہے ہمارے پاس ڈیموکریسی سنشادن ہمارے پاس کوٹ سنشادن اس کو اپنائیں گے چلیے سنو بھارتی کہ تمام سنشادن ہم تیار ہیں چاہے وہ کوٹ ہو یا پروٹیس کا جریعہ ہویا تمام تیسے باتیں اب دیکھنا دلچسپ جب یہاں پر سی بی آئی کی میں پوسر آس کرنے منیس سویدیہ پہ آتے ہیں تو کیا کچھ اور نظارہ یہاں پر نکڑ کے سامنے دکھائی دیتا ہے آپ سنن رہے تھے آمادی پارٹی کے بیدھائے کو پور اولام منیس کو کیا کچھ دنی دلی دی لیکن سبیہ ہیڈکوارٹر کے باہر کی تصویریں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ایمبولینس ہے اگر صحیح معنی میں بولا جائے تو کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے پاپوں کا جو نوٹنکی ہے وہ ایک ہی قسم کا ہے آج جس پرکار کے جو سین دیکھنے کو مل رہے ہیں آم آدمی پارٹی کا جو ڈراما دیکھنے کو مل رہا ہے آپ یاد کریے چند دنوں پہلے ٹھیک اسی پرکار کا درش راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی کا دیکھنے کو مل رہا تھا جب راہل گاندھی جی کو بھرشتا چار کے ماملے میں پوچھتا چکے لئے بلائی گیا تھا تو ٹھیک اسی پرکار کانگریس پارٹی نوٹنکی کرنے میں لگی تھی اسی پرکار سے کانگریس پارٹی پردرشن کرنے میں لگی ہوئی تھی پہلے تو بھرشتا چار کیجئے دلالی کمائیے اور اس کے اوپر جب آپ سے پوچھا جائے سوال جب آپ سے سوال پوچھتا چکیا جائے تو آپ جشن منائی جس پرکار سے منی ششو دیا آج ایک کھولے کار میں اپنے سمرتھکوں کے ساتھ نارے لگاتے ہوئے پھول مالا ڈالے ہوئے نکلے ہیں ایسا لگ رہا ہے مانو کوئی قلعہ فتح کر کے واپس آ رہا ہے جتنے بھی تکنی سوال پوچھے گئے کسی کا جواب نہیں دیا میں وشو کا برمان کا سب سے بڑیا سکشا منتری میں گجرات جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا پھلانا ہو جائے گا جو سوال برشتہ چار سے جڑے ہوئے ہیں اس کا جواب دے دیجئے یہاں وہاں کی بات کرنے کی عوشکتہ نہیں ہے آپ جواب اس لیے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ نے اور کیجریوال جی نے مل کر کروڑوں روپے کا گھپلا کیا ہے موٹا مال کمائیا ہے اور اس وشہ سے آپ بھلی بھاتی عوگت ہیں آپ نے دیکھا سنا آکی سومیت پتہ کہ تمام طرح سے عمادی پارٹی پہ عروب لگا رہے تھے کہ تمام طرح سے برسط چار میں لٹ پارٹی عمادی پارٹی اور برسط چاریوں کی پارٹی ہے اس لیے ٹیکنیکل سوالوں کا جواب وہ نہیں دے رہی وہ باتیں کر رہی گجرات چناؤ کو لے گجرات بھگت سنگ کی بات سنگ 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 بات بات دیتی تھی تو بہتر ہوتا عیسطہ سے بات نہیں کرنی چاہیے آپ دیکھتے رہی ہیں